بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے ہمارے لئے آسانیہ پیدا کریں آمین آج میں لے کے ہی ہوں ہومیڈ سٹروبری چیلی کے ساتھ تخم لنگا اور جاگو دانے کا ٹرنک بہت ہی مزے کا یہ ٹرنک بنتا ہے اور بہت ہی سپیشل ٹرنک ہے گرمیوں کا ایک خاص طفا ہے اور تخم لنگا جو ہے وہ میدے اور جگر کی گرمی کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ اس کو ضرور رکرمیوں میں ٹرائی کریں آپ نے بچوں کو بنا کر دیں جیلی کیوں جیسے بہت شوک سے پیتے ہیں بچے تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پرس کر دیں آل نوٹیفیکیشن پر تو سب سے پہلے ہم جیلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ پانی لیا ہے اس میں ہم رنیں گے ہم ہاف کپ شوگر وان ٹیبل سپون ہم جیلیٹین پاورڈر ڈال دیں گے ابھی ہم نے چولا جو ہے وہ آن نہیں کیا ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے جب یہ اچھے سے شوگر ریزولف ہو جائے گی تو پھر ہم سٹوپ آن کر دیں گے وان ٹیبل سپون میں میں نے لیمو کا جوس ڈال دیا ہے اچھے سے مکس ہو گیا اب ہم نے سٹوپ آن کر دیا ہے تو یہ بوائل آنا شروع ہو گیا ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا بس ایک یا دو بوائل آجیں تو ہم سٹوپ کو آف کر دیں گے چلے تو اب ہم ایک بوائل لیتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے وان ٹیبل سپون سٹوبری ایسنس ٹو ڈرابس ہم اس پر ڈالیں گے ریڈ فوٹ کلر ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس مکسچر کو چھان کر اس میں ڈال دیں گے مکس کریں گے اچھے سے اب اس کو ہم پہلے روم ٹیمپریچر پہ ہم ٹھنڈا ہونے کیلئے لے کریں گے پھر فریزر میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو اور یہ ساگو دانا لیا ہے میں نے آدھا کپ اور اس میں یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہوتا ہے وائل سا گول گول ہوتا ہے یہ اس کو ہم میں پانی ڈال کے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے سوک کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے نرم ہو جائے تو اتنی دیر میں ہم نے یہ لیا ہے تاکہ ملنگا جو ورن ٹیبل سپون ہے اور اس میں میں ٹور ٹیبل سپون کے نزدیک پانی ڈال دوں گی اور اس کو بھی ہم پانچ منٹ کے لیے سوک کر دیں گے جنہیں تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو یہ ہم نے ساگو دانا لیا ہے اس کو ہم بول میں ڈال رہے ہیں پین میں اور پین میں ڈالنے کے بعد ایک ورن کا پانی ہم نے اور ڈال دیا ہے اس میں اب اس کو ہم وائل کریں گے اور یہ تقریباً پانچ سے سات منٹ تک وائل ہوگا تو اس کی لک جو ہے وہ چینج ہو جائے گی وائٹ سے یہ ٹرانسپیرنٹ لک میں آ جائے گا اور ہمیں ٹرانسپیرنٹ لک میں ہی چاہیے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ٹرانسپیرنٹ لک میں آ گیا ہے تو اب ہم سٹوب آف کر دیں گے اور اس کو نکال لیں گے اس کو ہم چھان کے نکال لیں گے چلنی سے اب اس میں ہم تھنڈا پانی بھی ڈالیں گے تاکہ یہ مزید جو ہے وہ نرم نہ ہو تھنڈا پانی ڈال کے ہم اس کو سائٹ پہ رکھیں گے دو کپ میں نے دودھ لیا ہے اس دودھ میں میں نے ہاف کپ کرنیس میل ٹالک دیا ہے ٹوٹے بل سپونڈ اس میں میں نے رو اف سا ڈال دیا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس ہو گیا تو اب ہم اس میں یہ جو ساگو دانا تھا ہمارا بوائل کیا ہوا یہ ڈال دیں گے تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے یہ دانے دانے علیدہ ہو جائیں اب اس میں ہم توخ ملنگا بھی ڈال دیں گے بہت ہی مزے کا یہ ڈرنک ریڈی ہوگا اب یہ توخ ملنگا اور ساگو دانا جو ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس کے تمام جو ذرے چپکے ہوئے ہیں وہ علیدہ ہو جائیں تو جیلی دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری کتنی اچھی ریڈی ہوئی ہے اس کو ہم کیوبز کی شکل میں کٹ لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہومیڈ جیلی بہت اچھی بنی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گھر میں تو اس کو بھی ہم اس ڈرنک میں ڈال دیں گے دودھ ہم نے پہلے ہی بہت تھنڈا لیا تھا جیلی بھی تھنڈی ہے تو یہ ہمارے تھنڈا تھنڈا جو ڈرنک ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے توخ ملنگے کا ساگو دانے کا اور ہومیڈ سٹرابری جیلی کا آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی پلیز فیڈ بیک دیں انشاءاللہ ایک نئی رسپی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ